تو فرنس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والی ہوں کہ آئیزورا کے پلانٹ پہ گملے میں ہم کیسے زیادہ زیادہ فلارنگ لے سکتے ہیں کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں جس سے ہمارے آئیزورا کے پودے پر بنچز میں بلومز آئیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے اس پلانٹ میں کافی سندر سندر بنچز میں بلومز آئیں ہوئیں تو آج میں ساری جو ٹپس ہیں میں نے کیا کیا ہے کیسے یہ پلانٹ گروہ کیا ہے سب ہی چیزیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں تو جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے جو کہ جاتی ہوئی بارش میں ہم سب ہی گارڈنرز کو کرنا چاہیے وہ ہے کہ ہمیں پوٹ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارا پوٹ کی سوئل اکدام کلین ہونی چاہیے کیونکہ اس ٹائم میں جب بارش جا رہی ہے تو اس طریقے سے آپ کو سوکھی پتیاں سڑے گلے جو ہے پتے ٹہنیاں بہت ساری دیکھ سکتی ہیں اور یہ اکثر جو ہے پودے کی مٹی میں فنگس بناتی ہیں فنگس بنانے والی کوئی بھی چیز ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پلانٹ میں رہے تو اس طریقے کی جو بھی آپ کو ٹہنیا وینیا دیکھیں کچھ بھی آپ کو خراب سا دیکھیں پوٹ ہمیشہ آپ کو زیادہ زیادہ کلین رکھنا ہے جتنا کلین رہے گا اتنا آپ کے پلانٹ میں فنگس کی پرابلم نہیں آئے گی فنگس کی پرابلم نہیں آئے کیونکہ جڑ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی پلانٹ کی اگر جڑ میں فنگس لگ جائے گی تو پلانٹ کی گروہ بائی ڈیفولٹ بہت زیادہ سلو ہو جائے گی یا پھر پلانٹ خراب ہونے لگتا ہے نیکسٹ کام ہے کہ اس سمیں پودے کی گڑائی کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے پلانٹ میں روٹس ہو جاتی ہے اور جب اس طریقے سے روٹس جو ہے یہ چھوڑی بہت جب آپ اس کی گڑائی کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ روٹس میں ائر سرکولیشن بڑھ جاتا ہے یہاں پر آپ ائر سرکولیشن اچھا جو ہے رہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے پلانٹ کی اوورال اور اچھی گروہ کی تو گڑائی بہت زیادہ ضروری ہے اس سمیں آپ نے سبھی پودوں کی سرف آئی زورا کی بات نہیں کر رہی ہوں سبھی پودوں کی گڑائی بہت زیادہ ضروری ہے گڑائی سبھی پودوں کی کر لیں نیکس کام ہے جو بھی اس طریقے کی آپ کو برانچے دکھیں جس میں فلارنگ ہو کے جا چکی ہے سبھی جتنی بھی ٹپس ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں فلارنگ ہو چکی ہے سب کی پروننگ کر دیں پنچنگ کر دیں آپ کو دیکھو گے کہ گروہ بہت ہی جبردست آپ کو دکھے گی اگر آپ کو لگتا ہے کافی سارے بنچے یا برانچے کوئی بھی خراب ہیں جو بھی ہے آپ کو لگتا ہے یہاں پر جیسے یہ بنچ اسپینٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو یہ اس طریقے کے جو ہے نا ٹہنیا جو ہو جاتی ہیں انہیں آپ کو کاٹ کے ہٹا دینا ہے نیکسٹ جو کام ہے جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے ایک اچھا رو ریلیزنگ فرٹیلائزر آپ کو دینا ہے پلانٹ کو کیونکہ بارش کا موسم جو ہوتا ہے بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ اچھا تو بہت ہوتا ہے لیکن ساتھ میں ہمارے مٹی میں جب بہت ساتھ بارش ہوتی ہے تو جو اسینچل نیوٹرینٹس ہمارے سوائل میں پڑے رہتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے تو اس لیے پلانٹ کی اچھی گروہد کے لیے اس سمیں بہت ضروری ہوتا ہے ایک اچھا سلو ریلیزنگ فرٹیلائزر تو میں نے یہاں پر ابھی آپ کے سامنے جو فرٹیلائزر دیا ہے پلانٹ کو وہ ہے ڈی اے پی ڈی اے پی بہت ہی سستا اور ایزلی ملنے والا فرٹیلائزر ہوتا ہے جو کہ کسی بھی اچھے ایگریکلچر شاپ میں آپ کو آرام سے اور کافی سستے ریٹ سے مل جاتا ہے جن لوگ کے پاس نہیں ہو سیڈ ویڈز گرینیول بھی ڈال سکتے ہیں ایسا کوئی ہارڈن پاس نہیں کہ آپ کو ڈی اے پی ہی ڈالنا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کو ایک اچھا سلو ریلیزنگ فرٹیلائزر جالنا ہے جس کے اندر مائکرو اور میکرو نیوٹریانٹ دونوں کی جو پلانٹ میں ڈی افیشینسی ہو رہی ہے وہ پوری ہو جائے یہاں پر آپ دیکھو گے تو اکثر آپ کو پتوں میں اس طریقے سے لائٹ ہوتے دیکھیں گے یہ نیوٹریانٹ کی ڈی افیشینسی ہو جاتی ہے خاص اور بارش کے موسم میں یہ پرابلم بہت زیادہ آتی ہے فلارنگ تو آپ دیکھ سکتے اس میں ہو رہی ہے لیکن کہیں کہیں پتوں کے کلر یہاں پر تو ٹھیک ہے یہ نیا نکل رہا ہے جو اس طریقے کے پرانے پتے ہو گئے اس طریقے کے یہ نیوٹریشنڈ افیشینسی سے ہوتے ہیں تو اس کے آپ کو ایک اچھا سلو ریلیزنگ فرٹیلائزر دینا ہے نیکسٹ فرٹیلائزر جو آپ کو دینا ہے اس سمیں وہ ہے سرسوں کی کھلی مطلب مسترڈ کےک کا لیکوڑڈ فرٹیلائزر آپ بنا لو اور بہت ہی ڈائلوٹیڈ فرم میں کیونکہ کافی تیج گرم ہوتا ہے بہت اس میں بہت ہی زیادہ پلانٹ کی اچھی گروہد کے لیے اسینچل نیوٹرینٹ پریزنٹ رہتے ہیں اور ایزلی اویلیبل بھی ہوتا ہے تو آپ کو اس طریقے سے بہت ڈائلوٹیڈ فرم میں سرسوں کی کھلی کا لیکوڈ فرٹیلائزر بنا لینا ہے اور پلانٹ کو دے دینا ہے سبھی آپ اس طریقے سے یہ جو کام ہے آپ سبھی اپنے جو بھی آؤٹڈور ہارڈی پلانٹس ہیں ان سبھی میں کر سکتے صرف آئی زورا کی بات نہیں کر رہی ہوں آپ جس نے بھی آپ کے آؤٹڈور ہارڈی پلانٹس ہیں آئی زورا ہے بوکن بھیلا ہے پینٹاز ہے اس طریقے کے جو بھی پودے ہیں آپ کے سبھی میں آپ دے سکتے دورانتہ ہے سبھی میں دے سکتے ناک چمپا سوان چمپا سبھی میں دے سکتے ہیں سبھی کی آپ دیکھو گے کہ گروت کافی اچھی آپ کو دیکھے گی پولیج بھی بہت اچھا ہرا بھرا ہو جائے گا فلائرنگ بھی اس میں اس ٹائم بہت اچھی ہوگی جیسے اسے ابھی موسم اچھا ہوتا جائے گا سپٹیمبر اوکٹوبر منس میں آپ دیکھو گے کہ آپ کافی جو بردست اس فرڈیلائزر سے ان دو فرڈیلائزر سے ریزلٹ دیکھنے میں ملیں گے پھر ایک اور جو پروبلم کومن ہے جو اس سمیں آتی ہے پودوں میں وہ ہے یہ اس طریقے سے آپ کو تٹلی کے لاروے جو ہوتے ہیں یا یہ جو کہہ سکتے ہو جو تٹلی کے جو ہوتے ہیں نا کیٹر پیلر وغیرہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ پتوں کو کھا جاتے ہیں کبھی کبھی پھولوں کو بھی کھا جاتے ہیں تو اگر آپ ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تو ان کو جو آپ اٹھا کے کسی اور پتے پر رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ جو ہے یا پھر کئی بار فیک دیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ انہیں مارو نہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ کو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے میں تو اس طریقے سے اٹھا کے فیک دیتی ہوں اور جو لوگ جو ہیں سپری کرنا چاہتے ہیں مطبع کہنے کا یہ کہ اس سمیں اس طریقے کے کھیڑے ویڑے بہت دیکھنے ملتے ہیں تو ان کو جو ہے آپ کو بچانا ہے کیونکہ یہ پھر آپ کی جو فرڈیلائزر وغیرہ آپ ڈالو گے اس کے بعد یہ جو ہے اگر یہ آگئے نا یہ پتوں اتوں کو پورا کھا جاتے ہیں اور پورا پھولول بھی خراب کر دیتے ہیں تو ان سے بچانے کے لئے آپ کوئی بھی جو ہے جو لوگ آرگانک ہیوس کرتے ہیں آرگانک جو ہے سپری کر سکتے ہیں پیسٹی سائیڈ کا یا پھر جو لوگ کیمیکل کرنا چاہے وہ پروسیک مونوسیک اس طریقے سے جو بھی پیسٹی سائیڈ ملتے ہیں وہ سپری کر سکتے ہیں تو آئے ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا اپنے فرین کے ساتھ شیئر کرنا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز پلیز سبسکرائب میرے چینل پر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ کسی اور نئے ٹاپک پر